بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم ہو سکتے ہیں کہ اسے معصومین کا فرمان نہیں معصومین فرماندے پین بندہ میری دادیتی مجلس سے چاوے بوہے مجلس بیگے سننے اتباہ اٹھ جاوے سمجھے جی میں ماد شکہ میں جہونہ دہر آئے میں تو نہیں آگا بندہ مزاج بھی کچھ ایسا نہیں ہے جتنے قدر دان بندے تشریف برماؤ کیوں گے معصومین فرماندے کہ جیٹا بندہ مجلس سے چور کے آباندے ایسا چودہ اتظار دیوی چہونہ ہے کہ کو کچھ منگیتے ایسا عطا کرو باقی بولر نہ بولر دیوی دلیل میں تنکیش کی تیوانیا کہ ایک دو رکعت نماز حجر دیتوسہ اپنے گھار اچھ ادا کر دے وہ سواب کسنا بھی ہے اوہ دو رکعت نماز جا کے مسجد اچھ ادا کر دے وہ سواب کسنا بھی ہے بس بہت بڑی دلیل ہے اگر مجلس حسین اچھ بول ہو اسے تا مسجد آلیدہ سواب ہے تھوڑا تھوڑا بیارے سواب بلند کرسو اگر نام بول سے تاگھار آلیدہ سواب ہے جتنے کسنا بند بیٹھے ہو کیونکہ میں پہلے آکے جگہ تے پہلے چانس بس تھوڑے تھوڑا میرے نال مزاج ملے سو بولنا ضروری نہیں سمجھنا واجب ہے مسجد نمویدہ طیب تاہر مہور ممبر تے سوڑا بیٹھے لے سلطان الانبیاء ممبر تے سوڑا بیٹھے لے سلطان الانبیاء یا مسجد کے دروازے تو ابو سمسام اس بھی یہو بھی سلام ملائے نبیاء نے سردار اس پہ سلام نہ جواب دیتے کہ بندہ ٹردو یا مسجد حد بن کے دے یا رسول اللہ میں کرے سن پرے تے چند سوال اگر کنہ سوالہ دے جواب تو سن دروس پر لیتے ہیں میں کلمہ پڑھ کے دہرہ سلام اجدہ سے لوسائے جی میں بسم اللہ کسکان تاریخ بچ ہو سی کیونکہ نہ اس باب تب ہوتا رہا نہ اس استاد شگردہ کے کل کتاب جبہروں میں ابو سمسام حتبان کے آجے نبیاء نے سردار میں کرے سن جناب کے چند سوال اگر سوالہ دے جواب تو سن دروس میں کلمہ پڑھ کے دہرہ سلام جدہ فلوسا جی میں بسم اللہ کتنے قدردان بندے تشریف فرماؤ اس بندے سوال کیتے نبیاء نے سردار اس دے سوالہ دے جواب کیتے مطمئن ہویا ہے نبیاء نے سردار دے سوالہ دے جواب کو اس کلمہ پڑھ کے یہ بندہ دہرہ سلام جدہ داخل ہوئے گھڑے اس لوجہ سوال کی حتبان کیا دے یا رسول اللہ میں نے بطن تہین اسی قبیلے گیڑے غیر بسنے مہین اگر بانے کے میں ایک دین تی تبلیغ کرا اپنے بطن پہ اسی قبیلہ نکرہ میں مسلمان اس بھی عجرت جناب روکیا پر سی جی میں بسم اسی قبیلہ دے میں نے بطن تے اسی قبیلے انہیں جاڑا میں مسلمان کرا اس بھی عجرت میں کیام انسی پاک پغمبر مسکرہ کی فرمین ابو سلسام توانی بطن تے کر اپنے اسی قبیلے انہیں مسلمان میں محمدوں کے تیرے نالوادہ پیا کرنا میں تن اسی اٹھ او اتا کر سا جنانیا کو ہنڈا ڈبل مہارا جمنی حسن جی میں بسم اللہ کرا دیکھتے فرمین میں تن اسی اٹھ او اتا کر سا جنانیا مہارا جمنی کو ہنڈا ڈبل عطبان کیا دے یا رسول اللہ جیڑا جناب کی زبان تشک کرے او تکافر ہے جی میں مسلمان کرا دے رہا جناب کی زبان تشک کرے او تکافر ہے لیکن جناب دا فرمان ہے میں اگر بندہ آپس اچھ لہن دین کرے کوئی معایدہ کوئی تحریر لکھویں دے میں شک نہیں پیا کرتا باڈی سنک سوری پیا کرتا میں نے اس چیز دا کوئی معایدہ دے ہو کوئی تحریر لکھو پاک پیغمبر اس نے معایدہ دی تحریر کرنی تھی اس نے دسگر کرنی تھی بندہ ٹھر گیا اپنے بطن تھی اس جا کے دین اسلام کی تبلیغ کی تھی ہے جنا اسی قبیلہ پورے پورا اس اسلام کے دائر کار چھوڑے نا مسلمان کار چھوڑے تھے اوڑا پر زیری خیال کی تھی جو میرا نبیان سردار میں بطن تھی میں سوڑن کی اسی قبیلے نا مسلمان کرسا میں نو نبیان سردار مدینہ شہر کے باروں پوچھے جو میرا نبیان سردار نا مسلمان ہائی ایک بندہ دیکھا دے یار کہنے کل کچھ سے تو نبیان اس دنیا تو روح لے پرماگر تو کہنے کل کچھ ہوتھا تھا کیسے جنہ اس بندے گال کے لیے جو نبی روح لے پرماگر دیکھا دے یار میرے نا مسلمان کر کر جڑا بندہ ممبر تبیٹھا ہوسی میں انہوں جا کے شکیت کرسا میں انہوں نے قول اپنا حق منسا اسے مسجد نہیں جائیں مسجد سامنا ممبر آنے دے بہ گیا دے یار میرا نبیان سردار نا لبادہ ہائی جاسا غطر تھے کرسا اسی قبینا المسلمان حسنی اجرد میں ممبر تبن روح لے گئے پوچھتا ہم سامنے پرسے دیکھا دے پاک پاگمبر دنیا تو توڑ گئے ایک خچا رہے ایک طلبار تو ایک ذرہ چھوڑ گئے اور چیزوں پاک پاک پاگمبر چھوڑی جوئے گئے اس وقت حیران کی دیانہ میں چوہر نے لے پیس سلمان محمدی دنی دہا اس پندے پندے پاس نے کہا دے پندے خدا پریشان چاہے ہو ایک محمد تاصلی جانشیر میں لے محمد تاصلی جانشیر میں لے پاک پھر گئے یادی محمد تاصلی جانشیر میں لے ایک حیران کی دیانے میں جبہر نکلے ایک محمد تاکہ کھڑی جانشیر میں لے سوال میں تو وہ سی ہٹھتا کر سی محمد تاکہ آنے پھر لے داکھے جی بھر گئے بسم لکر او توڑ دویا پیشت دروازے چھو بہت لے پیشت سلمان محمد ہنگاہ ادھے ابو سمسام کیوں پریشانے آتا ہے محمد اصل جان شیخ ملابا جیمہ بسم اللہ کرا سلمان محمد ہی حق پکڑے ابو سمسام دا مولا نے دروازے کے لے کے اجرد دروازے پہ تس رکھنے سڑتی مولا علیہ امرو فرمیندر سلمان اسبین و نال لے کے آگئے ہیں جیمہ بسم اللہ کرا جڑے بند فضائل پہ بہت لے گا محمد ہنگاہ لے محنت بولا محمد ہنگاہ لے گا لیکے فرمیندر سلمان اسبین و نال لے کے آگئے ہیں آدمہ مولا جھلہ جو آئی سن کیا پتا جا کر مسجد اس کی تے سوال لے کے فرمیندر مولا میرا حائی پاک پیغمبر نال وعدہ میں اسی اچھ آپ نے گھنن آیا جنہیں اس بار بارے گال کی دیئے نا علی فرمین ابو سمسام خبرہ نہیں جنہ اے وعدہ کال میں مدینہ سامنے کو ہمانتہ بھورا گرے ساں تین اپنے اسی اچھ کو ہاتھا ڈبل دے مہارا یمنی آلی عطا کرے ساں جی میں بسمی لکر تھوڑا تھوڑا مداز مل آمن ہے جنہیں گال کی تیسنا سلمان دے پاس مولا لکھر مولا فرمین سلمان جا کے مدینہ دے بچ اعلان کردے جس محمد بادل سچا ہونے دیکھنا ہونے کال خجر دی نماز کو بعد مدینہ شہر دے بارو آمن ہے جی میں بسمی لکر مدینہ شہر دے بارو آمن یہ اعلان ہوگی اپنے مدینہ دے بچ احران پرشان بندے جو اہلیہ آپ مزدوری میں نہ کریں گئے اپنے دھاری جب آکستے اسی اٹھتا کرسی کی تو انہوں اعلان ہوگی ہے سارا انہوں بندے آنکھا جو اسی مدینہ شہر دے بارو جانے جا کے نبی سردار دا بادف تھی بنا مکمل لیکھ رہے ہیں عزدارو جتنے قدردار مامان یہ جھولیت والے محمد فلیل سنا لگے ہو وقت ٹھاڑے مولا مولا ابو سم سامت نے میں حسن ملکبہ ذا حتنا پہ مدینہ شہر دے بارو اے نا مدینہ شہر دے بارو اے نا مولا فرمین حسن میں علال جلتی کر لے ابو سم سام نا اسی اٹھا تا دا چھوڑا جلتی دے لے قہاری دے دامنا لے نا قہاری دے دامنا لے نا مولا حسن ملطبع tôرہ رق نماز پڑھئے ابو سمسام دا حق رکھے ابو سمسام دا حق رکھے ملے مولا سکیہات سمیر دا مالے سمیر دا مچھوکہ رسی بہر کریے اور رسی ابو سمسام دا حق راکے آدھے ابو سمسام دا حق راکے پردارے زہران ابو پرنان دا حق رکھا کردارا جیمہ بسم اللہ لیکن فرمین فریشان نہ ہو زہران ابو پا نانے دیوازے بھی خاطر اپنے پتروں کو سنوٹھ ہوتا جردہ سی جیمہ بسم اللہ جتنے قدر دان بیٹھے ہو مولد ایک ہو بہرارا جو عالم حمد فرمین اسہ اس دنیا کو ترائبار تلاک لیتی بھائی جانے اسہ اس دنیا نے ترائبار تلاک لیتی ہی نے مولا علیہ الصلاح دنیا نہیں ترائبار تلاک لیتی بھائی جانے مولد خزند امام حسد سلسطباہ havia دنیا نہیں ترائبار تلاک لیتی شریعت مصطفیٰ دے میں چھت جس چیز ہو انسان ترائبار تلاک لیلے وہ انسان سے چیز حرام ہو میں دی ہے بے شک بات راتی سوچ دے لوکرد جملہ دیور کر میں میں کے شریعت مصطفیٰہ دیج جس چیز مکرائب آرہا انسان کا لات دیت ہے وہ انسان کا چیز حرام ہو میں دی جتنے قدر دانتے شریف پرماؤ اس سے امام دا فرمان تربار شام دیچ اس دے وچ زینت پڑی آئی کہ لوگاں گدر جمعہ پڑا آئی جمعہ بسمیلہ کرہ میں کے اس دربار تی زینت پڑی نمان دے جملے جتنے لوگاں گدر جمعہ پڑا آئی جمعہ بسمیلہ کرہ انہاں کیا بھئی کہا لے ایک نوم حسن ملتبہ بھی کلباب پر دعویٰ کرسی جو میں حق دا امام ہاں اس ریتی دنیا کی طلاق اس نو شام دے اس دربارچ بلو کس سے فندے حسن ملتبہ دی اٹھ کے تعظیم نہیں کرنی کس سے فندے امام ہوں سلام نہیں کرنا اساں ہیر جوارات نے ایک تشت بنے سو جیڑا 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 حسن ملتبہ کے باسے نکرسی تھی تنہوں تشت ہیر جوارات حسن ملتبہ کو پیش کرنے حسن ملتبہ چیسر ہیر جوارات اساں بھرے دربار دے بچ اٹھ کے آگسو جناب دے و فرمان کی دے گئے جی مبسمیلہ کر جناب دے و فرمان کی دے گئے انہاں امام کو ذلت لکھا من دی خاطر نوزم اللہ امام ہو خلاف پرانے بس اتنا کو جاہدہ انو تیعہم تے طہر طورنا شروع کی تے ادری صلوات پڑھنے شروع کی تیے جی مبسمیلہ کرنے تیعہم تے طہر طورنا شروع کی تا ادری صلوات پڑھنے شروع کی تیے جوانو ان یادان نجس وحول دے وچیں حسین دے پیرادا پہلا قدم آئے جی مہا بس وعقر کآردان او لفظ آنے اے گا depending نجس وحول دے وچیں حسین دے پیرادا پہلا قدم آئے جی میں اے حسین دے پیرادا پہلا قدم آئے حسین دے پیرادا پہلا قدم آئے قل opportunہ کے پیرام پہلا قدم آئے سارے اٹھوش تو عمروں دی تازیب کرانے گئے مدبرہ نے دیکھانا تھی یار کہ جاؤں گے کیا ہوگے؟ اے مبنہ نے جو فاصلے کیا دیں جار پوتا آدھا ہمیں جو علی کا بٹا پتر حسن آگے اے حسن تھا نہیں اے مدینہ اللہ محمد آگی ہے جی ماں بسم اللہ قرآن دیکھتے فرمینہ نے حسن تھا نہیں اے مدینہ اللہ محمد آگے پھریا دربار حیران فرشان کرسن و زینت بخشی حسین دے امام جی ماں بسم اللہ قرآن کرسن و زینت بخشی حسین دے امام ایدو جلائی لنگا پروگرام بنیا ہے جو ہیرے جو براتنا تشت چاکے جدہ امام بحسن پہ پیش کرے آئے امام ہیرے جو برات چیسی دے اصان تو جناب کو فرمان کرتے گئے بے تو سن دنیا نے طلاق دیتی ہوئی ایدو پروگرام بن گیا اس دن نوکر ہیرے جو براتنا تشت چاکے ممبر دے امام حسن مجتمع نے قول ہے لیکے فرمان صحیح صحیح حاکم دے طرف سالہ توفہی بے صحیح توفہی بے جنہ بار بارہ کسنہ توفہی بے یہ میں سجیا فیر امام بدھا کے فرمان نے حاکم دے توفہ میری جتی دے برابر رکھ چھوڑ جی ماں بسم اللہ قرآن لیکے فرمان نے حاکم دے توفہ میری جتی دے برابر رکھ چھوڑ حیران پریشان بھریا دربار یہ دربار دے بچ امام لے جمعل سطح ملہم تھے یہ درباز دربار تو ایک بند سلام بلائے السلام علیکہ یبن رسول اللہ جی ماں بسم لگر السلام علیکہ یبن رسول اللہ امام اس نے سلام کا جواب لیتا ہے بندہ توڑا درباز دربار دیا بھی چھوڑ ہاتھ بند کے آدھے سائی میں سنے جو جناب وڑا شامی چھوڑ امام فرمان نے کون دیکھتے پر امدہ حسن ملتبا امام فرمان نے تے تو کون ہے آدھے مولا میں ہاں موچی میں جناب کی سیتھی اجتھی آمنہ تمہ مدینے ہائی لیکن مالی حلات کجھ ٹھیک نہیں میں پتہ نہیں گیا جو جناب وڑا شام چھوڑا بار کی زیدت بنے ہوئے میں اجتھی بن کے تھے امام حسن ملتبا دیکھتے 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 کتنے کتنے مام دیئے دھولیت والے محبت خلال چھوڑا لگی اس کا کہہ میں جناب دے سیتھی اجتھی اجتھی گل میں پیش کریں گے امام فرمان نے قریب آئے بندہ توڑ در در وادہ در بار تو قریب بچائے امام فرمان نے موچی رسائے جتھی سیتھی کی میں آدھے مولا ہیک پیمد میں دو در رکت رماز پڑ کے جو ہے جنت سردار دی جتھی آدھے مولا یہ جتھی پوڑ تو پہلے میں نوازی اتنے کچھ دے چھوڑے آج دے باعت کمی نہیں ہے جنیا مائے نسیبا امام فرمان نے موچی پریشان نہ ہو جتھی رکھتے ہیرے جوڑا آتا نتشت شاہ جنیا موچی چینہ ہیرے جوڑا آتا نتشت حیران کی جانا میں جتھتے بات کیا حیران قریم ابن کریم امام فرمان نے موچی رکھتے ہیرے کے لئے چینہ ہیرے جوڑا آتا نتشت شاہ ترہیر لگے نا امام فرمان نے موچی رکھ جا کین میں آدھے مولا تو سمجھ گے تنا کچھ چھوڑے میری حساس کا نصرات نہیں لکھ دا امام فرمان نے موچی رکھ جا آجیا حسن اپنی جہادی چو کچھتے ہیں ردہ ہے جی با اس پر آقا دیکھا بھرمان نے رک جاکین میں نے اچھا حسن کو یہاں جیدا دی چکے انہوں کو جیدے امام اور میں نے اے ہی اس جتی دا بدلہ گیرا پھرے دربار دے بچ میں نو حد کا امام آکے سلام بلائی کاغاز ظلم دا واقچہ حضرت حسیم دا پھرا تنو چندتی رسید لکے دے نے تنو چندتی رسید لکے دے نے اتنے تر دربار چوئے کندہ اٹھے آئے امام کے پاس دے کے آ دیں آج جو دو آلہ پہ میں حد کا امام آہ کم ترے باپ بیاں کے آئے حد دار جام بھولئیے اپنے باپ ترے در حد دار جام بھولئے دیکھ آتے کہتے ہیں کہ میں حد دار امام آکی میں حد دار امام چہرے جناب حسن موسیقا دے چلا لے اس بندے دے پاسدے کے در خاموش ہو جا تنو شراب نہیں آئی آورا کیا کہ مردان دے مجمع جا رہے ہیں آورا کیا کہ مردان دے مجمع جا رہے ہیں ہائی ماردان دے بڑا آورا کیا جی میں بسم اللہ کر آنے کے پر مجمع جا رہے ہیں اتنا تا سہجنامی بندہ اوچھے آج ایک ہی نہیں ہو سکتے حسن حسن ایک ہی نہیں ہو سکتے جو جینا پر حق دے امام کے دنگا یہ آنے ہو سکتے حسن ایک ہی نہیں ہو سکتے امام فرمان نے خاموش ہو جا تو بہجا تو اوٹنے کے اندے کے مرد تے چھے آنے چھے آنے کی تا یہ میرا پوتر ہے امام فرمان نے بہجا خاموش ہو جا مالک اسے امام دا صدقہ شرقی سے دنیا دار کا مہتا جا کریں مالک اسے امام بھی نالین دا صدقہ کسے دنیا دار کا مینے پر غیرہ سلوات کی سے امام عزاد تبل کے باوازِ بلنگا بس راضی ہوئے سے حکومہ ابانی آندہ حاضر ضروریہ ایک حسیت ابانی مجلس میرے بہت عزتدار بھائی یکوب ثانی مولا بے شہر ہیں یقیناً انہوں نے پچھلے دن اچھا میرے داد افتاد ملک مختار حسین خوکر دے مصال سباب واسطے چھے لکھے ہیں مولا انہوں نے مزید عزتِ چیزہ سے مانا کون بھی جلد با جلد کربلہ دی زیارت نصیب کریں اسے امام کی ذات بہت بھی تمامل کے باغ عزیز بولنگ صلی اللہ علیہ وسلم دلچاندہ آجنی اس پارک میں فیلچ جیرے امام نے فضیل عیدن دکھ بھی تون ہو سا امام کا سناو جتنے قدردان تشریخ فرماؤ امام حسن مجتبہ اللہ بھی اس عارضی دنی کے ستالی سال عمر گزاری زمواری نال جو میں کہہاں حسن مجتبہ اللہ بھی اس عارضی دنیا کے ستالی سال عمر گزاری ہے انہیں ستالی سالہ میں بیچے امام حسن مجتبہ پنجی حج کی تین کی کتنے پنجی حج کی تین کی جتنے قدردان تشریخ فرماؤ کوئی ایڈا امن پسندائی علیہ امیر پتر پنجی حج کی تین دوران امام حسن مجتبہ اپنی سواری نوچاپک نہیں مارے جیمان بس ملکہ امام دین شرطان کسے دن موتا جنکن میں کہہ کوئی ایڈا امن پسندائی علیہ امیر پتر انہیں پنجی حج کی تین دوران امام حسن مجتبہ اپنی سواری نوچاپک نہیں مارے اسا روندے دین گینہ امیر پسندائی اللہ جانے زینب دیس امیر بھیرانو جرمی چلو سلمانا کئی بار اللہ حرد تھی بسم اللہ کرا مسموم آدئی اس مہین کی تین دورانو ہک دو وار نہیں کئی بار اللہ حرد تھی جنا آخری وار جینا امام زہر دیتینا کہنا کمینیا روم چمگائی آئی روم دے حقیمہ ڈاکرائے گان کی دی آئی اگر اس زہر دا ہک کترہ دریاد مجھ ساٹھ چھوڑو تمام آبی جان مار دڑپ دڑپ کے پارے پر جی میں بسم اللہ کرا جہدہ بنتے اشیس کیس کندی جڑے بندے کے داما پڑھ دی رانے ہو تارف کرائیں گا کندی ہو صالب دھرانہ ہائی جس کی انی رمضان اپنے ملجیم نو آپنے دھارچ پر حدیتی باتی سے اشیس در قطرہ محمد بن اشیس اسلام و حرم حسین نو بھجدے گھوڑے پیدا نیزہ مارا جی میں بسم اللہ کرا اس کمینے پیدا نیزہ مارا جہدہ بنتے اشیس امام دا سامنے شدر میں آگیا دیئے مولا بھی وہ امام فرمینر جوڈا کیا تیرا چنگا امام نہیں کیا تیرا چنگا شوہر نہیں آگیا مولا پڑے دیئے کہنا آتی چھ امام کوئی نہیں امام فرمینر بھجد ساکڑے جور میں جو میرا کاسم یتیم کر دیئے جی میں جس لیتا کرنے دو تا کہا یا شکا تا کہا ہی بھوٹ امام میں اندر ہے جگر تباہ بن گئیئے بیوانہ میں آسان لندہ ہویا اوکی تباہ میں سوکا میرا امام نانے دی مزارت روکے آگیا نانا ظاہر پہلے ہی مل دی رہی ہے بچنا رہی ہے آنی میری ظاہر مل گئی ہے پاک لگی ہے میں بچنا کوئی نہیں نانا آمید کنو غریب پیرا آمید ایت جنال اللہ یاوے کا پاسنا کبر دی جا دے سے امام کی جمانو جنہ کے درمید غریب پیرا ایت جنال اللہ یاوے پاسنا کبر دی جا دے سے رسول دی مزار کہنا تا کہا کہ یہ کسی قرآن زاکر دا نکھویا پاندے پاک پیغمبر دی مزار چھویا یہ آواز حسر دفنی ون اپنے آن یہ کول ہوئی گا نصاف تدورے اتے قبل دے خیدگن غانس بردہ تیرا بنانا کو جبورے ایک شرط جا تنمیل ویسی یہ حسین کریمندورے یہ گرپا بند اپاس نہ ہویا ہوتی ویسے دفن ضرورے جی میں بسمیل اکرانے کے فرمین یہ گرپا بند اباس نہ ہویا تھی ویسے دفن ضرورے مادمی جمالوں کھوکے تے بھامے سوکے نامنی مزار اٹھ کے منا امام مادی مزار مادی مزار تے نال امام کھڑ نہیں سکتا ہی میں سمجھئے جی میں کم سے بچے موپا دنال سمجھے روکے آدھے امام آن سرہ بہرہ کبر تو ہوا حسن آجل لوری امام آزرہ کبر تو بہر آ کرے جگہ تو زہر رکھا گئی امام آتمی جمان اور انہیں حسن مزار روکے فرمانے امام آنے دی مزار تگیان آنے آکے پاس انہاں کبر دی جان آنے نا اللہ دینا تے میں نے نسو تہا میں کن منجھ جلے بار بار جملے اکھنا نوید دی دی کبر حال گے کبر جو باز حسین تین میں حسین چکیاں پی پی اوکھا پنے رہے مطا کالنو حیاء نکرن مریان بھی انوید چھکڑ دوان لی نی آنے جی میں بسمی لکران نیک فرمانے مطا امت نام لی حیاء نکرے چکیاں بھی پی دنو اوکھا پنے دی مریان بھی انوید چھکڑ دوان لی آنے آنے اوکھے تبانے سوکے کھاری دروازے تے میرا امام آئے روک فرمانے کاسم نماء جلدی کر بستر بنا ہڑ میں کھڑ نہیں سکتا یقینا گرمی ہے لیکن مسیح نماز طبیل بات مجمعنو روک فرمانے جلدی کر بستر بنا ہڑ میں کھڑ نہیں سکتا دیکھ فرمانے ہاں مولو نے کیا ہو اے فرمانے نماز رو آمین اللہ رو بنا جلدی جلدی کر میرے سینے سمائے جلدی کنگی مولو سکتا پی جلدی کر سکتا پتر نو چاہ کے میرے سینے تے سمائے جلدی جلدی سکتا پتر نو چا کے ام فرمانے سمائے جلدی سینے سمائے نا تے کڑھے اٹھے آدم آمین 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 matters آمین 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 ترائے یا چار سال عمر ہے جناب شہزاد قاسم دیدی شہزاد قاسم دیترائے یا چار سال عمر پر ہے جناب قاسم مات دامن جہت پئے بین ضرور کرے زندگی تنہی بطا میں دا ہر مجلسوں خزاد بادشاہ دنا کر کے آخری مجلس پڑھنا مات میجے مانو مات دامن جہت پئے آدھے امار اکڑیا مات دامن جہت پئے مات دا میں بنا زہر آدھی انہی مامو پچھڑاو ہے امار ک 영ار دامن جہت پئے مات دامن جہت پہ محطم بناfromر کسند tenir مانے مخرون جناب� دامن جہت پہ مات دانکھ خزادwow روڑی حسین امام نو زہر بھول جہت پہ مائٹ دامن جہت پہ موچے روڑے برمینرک Sachدhima میرے جیم ا Blair اپنی ثقی غروعہ موسیقی 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 کڑپلہ آکھنگی میاں تراج راج تیر مرائے ازدارو ہی بنانے تراؤزل پاسموں پھر گا اچھا رو کیا دنا نائے اچھا رائی تیر سکا بڑنا تیر جے عدید تیروں دیا پچا لگ تیر